بسم اللہ الرحمن الرحیم نرینہ سے نوازے آمین تم آمین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کرتے ہیں آغاز تو جی الحمدللہ سبی دوپیر کا ٹائم ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں آلووں کا سالن ماشاء اللہ سے میں نے دوپی لگا لی تھی اور اندر آلو بھی ڈال دی ہیں آج ہم جلدی کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ صبح روٹیاں تھوڑی بنائی تھی تو ابھی سب کو بھوک لگ گئی تو ہم نے کہا کہ آج جلدی کھانا بنا لیتے ہیں اور ویسے بھی پہلے ہم شام کو بناتے تھے لیکن تب ہمیں دوپ لگتی تھی لیکن اب دوپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سردیاں آگئی ہیں تو ماشاء اللہ سے ادھر بیٹھا جا سکتا ہے موسم بلکل صاف ہے بہت ہی پیارا موسم ہے آج تو جی ماشاء اللہ سے ابھی سالن ہمارا ہو گیا بلکل تیار ابھی اس کو میں اوپر ہی کھڑا رہنے دیتی ہوں نیچے آہستہ آہستہ آگ ہے تو یہ گرم رہے گا اس طریقے سے اور امی جی جلا رہی ہیں تندور ابھی ادھر چلتے ہیں اور امی جی کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ تھاپیاں میں نے اٹھا لی ہیں امی جی نے مجھے دیت تھی تو میں نے سالن بنا لی ابھی ادھر لے کے چلتے ہیں اور ماشاء اللہ سے ادھر دیکھیں ہم نے سبزی بھی لگا لی ہے کاسی دن ہو گئے ہمیں ویڈیو بھی نہیں بنا رہے تھے اسی وجہ سے کہ گھر کی مصروفیات بہت زیادہ تھی آپ سب پوچھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور امی جی کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی اس لئے پھر میں نے کام کرنے ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ملا انشاء اللہ آگے ہم کوشش کریں گے بلکہ ضرور ویڈیو بنایا کریں گے آپ سب کا بہت سارا شکریہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے سبزی میں کیا کیا لگایا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے یہ کھلیوں پر ہم نے لگایا ہے گونگلو اور مولیاں اور ادھر والی سائٹ پر لگائی ہیں سبز دنیا یہ جو ایک لائن ہے اور ادھر پالک لگائی ہے اور وہ پیچھے لگائے ہیں ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں مونگرے اس کی روٹیاں بنتی ہیں اس کی روٹیاں جنب بہت قراری بنتی ہیں وہ بھی بنایا کریں گے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اور اس کی روٹیاں میں لگائیں گازریں اور وہ جو اینڈوال کیاری وہ بھی کھالی پڑی ہوئی کیونکہ ادھر ہم نے لگانا لیسن تو لیسن ابھی ہم نے صاف کرنا ہے پھر ہم لگائیں گے اس کو پانی لگا دیا تاکہ جگہ نرم ہو جائے پھر آسانی سے لگ جائے تو ماشاء اللہ سے اتنی ہم نے سبزی لگائی ہے تو جی ماشاء اللہ سے پہلے امی جی تندور زلاتی رہی ہیں ابھی وہ اندر سے اٹھا اٹھانے گئی ہیں میں نے کہا کہ تھوڑی سی دے رہے تو میں لگڑیاں ڈال دیتی ہوں یہ ماشاء اللہ سے ہماری لگڑیاں بھی خوش ہوگی ہیں اب بہت اچھی گلتی ہوں آج ماشاء اللہ سے دھوپ ہی نکلی ہوئی ہے اور دھوپ اور دوپیار کا ٹائم ہو تو پھر تندور کی روٹی بہت اچھی لگتی ہے ایسے سوگو سوگو اب ہم دوے پر بناتے ہیں ہمیں جی اٹھا لے کر آری سوگو سوگو ٹھنڈ ہوتی ہے تھوڑی لیکن اس ٹائم موسم بلکل صحیح ہوتا ہے نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی ہے تو پھر تندور کی روٹی جانا صحیح لگتی ہے بس کروڑنا گات بس اسلام علیکم ہمیں جی کہیں کہ تندور جلگ گیا اب بس کرو ماشاء اللہ سے دیکھیں بلکل لال ہو گیا اس کو اچھی طریقے سے لال کرنا ہوتا ہے پھر روٹیاں جانا صحیح بنتی ہیں اور تندور بھی ٹھیک رہتا ہے تندور جلدی ٹوٹتا نہیں اگر یہ تھوڑا سا کالا ہو تو پھر جلدی ٹوٹ جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ہی لائے لیتے ہیں ابھی ہمیں جی تھوڑی سی آگ آہستہ کر رہی ہیں تاکہ ہاتھ نہ جلیں اور یہ کپڑے کی مدد سے تندور کو اندر سے صاف کیا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پہلا پیڑا سرگیوں میں آٹا بھی نہ سخت ہو جاتا ہے روٹی بہت ہی مشکل سے بڑی کی جاتی ہے گرمیوں میں تو خود با خود ہی بڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی میند کرنی پڑتی لیکن سرگیوں میں آٹا بھی سخت ہو جاتا ہے اور ابھی فاطمہ بھی آ گئی ہے فاطمہ آپ نے سلام نہیں کیا امی جی کہہ رہی ہے آپ کو روٹی نہیں دینی اور میں اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جاؤں گی ہے کی رہے امی جی نے جانا ہے شہر شہر نہیں ہے آدھے ہاں کدر آدھے جانا ہے آمی آدھے جانا ہے بٹھا آلے دھائی آلے کٹے علی آل گیا ہے اچھا علی سے ملنے جانا ہے ٹھیک ہے پھر سلام کرو امی جی نہیں جائے ہاں ٹھیک ہے آپ کے بھائی چلو پھر سلام کرو ایسے والا نہیں دوسرے والا سلام کرو ہاتھ ساف کر کے پھر فاتمہ سلام کرے گی آنٹی چھانا میں لگ پھر آپ کے لئے آپ کے لئے ہاں جی آپ نیچے اتر جاؤ گیر جاؤ گی نیچے اتر جاؤ روٹی بان گئی جلدی سے اتار لیں جی تو بھی ختیجہ اور امی جو ہے وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں یہ کچھے گیر گیا ہے تو ابھی ہمیں جس کو پانی سے لگائیں گے ہمیں یہ پانی سے لگیا ہے نیچے گیر گی تندور میں ہاں جی تندور میں گیر گی ہے جب بالوں میرے کھال میں تھوڑا ہو گئے اس کا جو سکہ ہے نا وہ اگر کم ہو جائے نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے روٹیاں گر جاتی ہیں پھر ان کو اٹھا کے دوبارہ اس طرح لگانا پڑتا ہے پانی سے لگائیں جی الحمدللہ ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے روٹیاں چھوٹیاں ہم نے بنا کے کھا پی لئی ہیں تو ابھی بالکل سورج گروب ہونے والا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو یہ ہم نے جب منجی کاٹی تھی نا اس کے دھائیں تھے وہ کچھ ہم نے بیچ دی ہیں اور کچھ رکھ رہے ہیں پھر ہم نے سارا سال جو ہے نا وہ کھانے ان کو چھڑوا چھڑوا کے چاول تو یہ قتیجیاں بھی پار رہی ہے تو امی نے یہ پکڑی ہو یہ بوری اور فاطمہ ساتھ ڈھوٹی ہو یہ فاطمہ کام کرو فاطمہ کام کرواتی ہے بہت زیادہ تو یہ ہمارے سال کیلئے تقریباً کافی ہوں گے کیونکہ چاول آپ زیادہ پکاتے ہیں آپ کہتے ہیں زیادہ پکاتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ زیادہ رکھیں ہیں چار پانچ تھوڑے ہو جائیں گے شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں یہ دائیں تھوڑے سے گیلے تھے میں نے کہا جی ادھر باہر بھی رکھ دو کیونکہ آج تو شام ہوگی نا تو یہ جو پلی پڑی ہو یہ پلی اوپر دے دیں گے تو رات کو ڈام کے رکھ دے دیں گے صبح ہم بوریاں بڑھنے لگے تھے لیکن بھائی نے کہا کہ آپ رکھ دیں اس کو دو تین دن دوپ لگائیں گے تو پھر یہ صحیح ہو جائیں گے اگر ایسے بوریاں بھر کے رکھ دیا نا تو یہ پھر خراب ہو جائیں گے کیونکہ پہلے بھی گیلے ہیں اور وہ ایسے بھی آگے سردی ہے تو زیادہ خراب ہو جائیں گے اس کو دو تین دن دوپ لگوا لیتے ہیں اس کے بعد پھر بوریاں بھر کے رکھ لیں گے اور فاتمہ نیچے آجو فاتمہ نیچے آجو اوپر نہ کھلے رات کو تریل پڑے گی تو اس کو اکٹھا کر کے اوپر سے یہ ترپال دے دیتے ہیں تو صبح اس کو دکھے دیں گے جب دھوپ نکلے گی تو جی ماشاءاللہ سے آج جو ہمارے بہن بھائیوں کے کمینڈ ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ایک ہماری سسٹر ہے وہ کہا رہے ہیں میرے لیے دعا کریں میں بہت پریشان ہوں تو آپ فاتمہ آنٹی کے لیے دعا کرو آنٹی کو خوش رکھے خوش لکھے آباد رکھے آباد لکھے اور جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کریں آمین آمین تو جی اس کے بعد ایک اور ہماری سسٹر ہے ان کی آڈی کا نام ہے روشی روما وہ سسٹر کہہ رہی ہے میرے لیے دعا کریں میری امی بھی فوت ہوگی اور میرا بچہ بھی فوت ہوگی اللہ پاک ہماری بیان کو سبر دے اور اللہ تعالی آنٹی اور اس ننے سے بچے کو جنت میں جگہ دے تو آب فاتمہ آنٹی کے لیے دعا کرو ہاں جی چھوٹا سا بچہ ہے اللہ پاک کے پاس چلا گیا ہے بولو اللہ تعالی آنٹی کی امی آنٹی کی امی اور بچے کو بچے کو جنت میں جگہ دے جنت میں جگہ دے اور ہماری آنٹی کو ہماری آنٹی کو اللہ پاک سبر دے سبر دے آمین آمین سمہ آمین آمین چلو ایسے کرلو ہاتھ تو جی اس کے بعد ایک اور ہماری سسٹر ہے سسٹر سادیا وہ کہہ رہی ہیں میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے میرا ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ فاتمہ آنٹی کے لیے دعا کرو ایسے کرو ہاتھ آنٹی کو آنٹی کو اچھے نمبروں سے اچھے نمبروں سے پاس کرے آمین آمین تو جی اس کے بعد ایک اور ہماری سسٹر ہیں یا بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کو کامیاب کرے آمین سمہ آمین ایسے کرو فاتمہ تو جی ہماری بہت ساری بینوں نے پوچھا ہے کہ آپ ڈیلی ویلوگنگ کیوں نہیں کرتی سسٹر سوری ہم تھوڑا سا مصروف تھے گھر کے بھی کچھ کام تھے اور امیل جی کی بھی طبیعت جانہ صحیح نہیں رہتی اس لیے انشاءاللہ ہماری ویڈیو نہیں آتی لی لیکن انشاءاللہ آگے ہم ضرور کوشش کیا کریں کہ روز ویڈیو بنائیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تو فاتمہ جانہ بیمار ہو گئی تھی اس کو بھی بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا روتی بھی تھی بہت تنگ کرتی تھی تو اس کو لے کے گھنپیر کے پاس دم کروایا ہے تو فاتمہ یہ بتاؤ یہ کیوں پینا ہوئے تو رونی ہے کیوں رونی ہے آنتین اداس کھا فاتمہ کیوں روتی ہے یہ فاتمہ نے تاویز پینا ہوئے پانی بھی پلاتے ہیں اس کو دم بھی کروایا ہے اب ماشاءاللہ سے کچھ بہتر ہوئی ہے تو آج ہم نے ویڈیو پنائی ہے پہلے میں فاتمہ کی بھی پریشانی بن گی تھے ہاں جی تو ہم دعا دی ہاں میں نے فاتمہ کو دعا بھی دیا تو فاتمہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے چلو آنٹی سے کہو آنٹی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں پوچھتی ہیں تو ویت کو پایا ہے تو ویت پایا ہے پھر تو روندی نہیں ہے صحیح ہو جا سی اللہ پاک خیر کر سی ہاں جی ہوں تو سہی ہے آنٹی سے بولو آنٹی میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے ٹھیک رکھے ہماری ننی سی پری کوئیں فاتمہ جب روتی ہیں تو ہم سب کہتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہم سب زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم ویڈیو بھی نہیں بناتے رہے فاتمہ کی بھی تبیت نئی سی تھی امی جی کی بھی نہیں سی تھی تو ماشاءاللہ سے میں تو ٹھیک ہوں آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہمیں پوچھتے ہیں ہماری دل سے دعا ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرمائے اور کسی کے صدقے ہماری بھی پریشانیاں دور کریں آمین سم آمین تو جی پیرے ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ہی کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فاطمہ اللہ حافظ بولو آنٹی مجھے سبسکرائب ہی کرو ویڈیو کو شیئر کرو بہت شکریہ فاطمہ کیسے بولتی ادھر فولو نہیں ہوتا فاطمہ ادھر سبسکرائب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سبسکرائب ادھر دیکھے بتا کیا ہوتا ہے سبسکرائب سبسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ